میں پرماتم پیار کی پالنا میں پلنے والی ستی آتما ہوں برتمان سمیں میرا پرماتم پرابتی مولینیست جیوان آتمک شکتی کو بڑھانا سویم پر بھروسہ کرنا اتیادی باتیں میں سنتی جا رہی ہوں بابا نی موش آتمکو اتیادی باتیں اتیادی باتیں اتیادی باتیں سویم کی تک دی بنانی کی تک سویم کی تک سویم کی تک مرمان حلکہ اس حلکے پن سے میری چت پر سویم کی تک شانتی کی چھا پرچاتی دھیرے مجھے سب اور میرا من اور پتھی ایک ساتھ چل رہے ہیں یہی من کی کاغرتہ ہے مجھے ساتھ چل رہے ہیں مجھے ساتھ چل رہے ہیں مجھے ساتھ چل رہے ہیں ایک آگ رچت ہو کر بیٹھیں مجھے ساتھ چل رہے ہیں آج کی شروعات 241 پیس سے آتما اور برما آتما کا ملن یہ شب گھڑی بھی آ پہنچتی وہ شب گھڑی بھی آ پہنچتی جب ان جگیاسو آتماوں کو برما بابا اور شب بابا کی سامنے لے آیا جاتا اور ابھی یجیوٹس بھی آس پاس بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے کہ یہ ہمارے نئے بھائی بہن آئے ہیں بابا اور ممہ کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ جگیاسو اپنے من میں بڑے پسند ہوتے تھے یہاں آنے سے پہلے تو ان کے من میں یہاں پرشن اتھوہ اتھوکتہ بنی رہتی تھی کہ شب بابا برما کے تن میں کیسے آتے ہوں گے ان کی پرویشتہ کو ہم کیسے جان پائیں گے شیو بابا سے ہمارا ملن کیسے ہوگا پرانتو جب وہ آکر آتما نشے ہو کر بیٹھتے اور باب دادا کی اور نیہارتے تو وہ ان کی نظر سے نیہال ہو جاتے برمہ بابا کے نیترو روپ کھڑکیوں سے شیو بابا آتماوں سے ملتے بابا بچے بیٹھے بچے کہہ کر پکارتے اور پچھکارتے پرانتو یہ شب د اچھارن ہونے سے پہلے ہی کئی جگیا سوٹو ایک چمبک کے پاس ہی پہنچ جاتے بابا اور ممہ کا تن کیا تھا اس پرتوی پر سکھ دام اور شانتی دام تھا اس پارس نات کے سپرش سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پویترتا کی دھانا کا پربھاؤ ان کی پرکروتیوں پر خوب پڑا ہے کہاوت بھی ہے کہ سنت بڑے برمارتھی شیطل جن کے انگ اوروں کو شیطل کر دے 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 اپنا رنگ سچ مچ ان دونوں کے تن میں بھی ایسی ویلکشنتہ تھی جس سے آتما کی جنم جنمانتر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی پرنتو اس ایشوری اگوڈ کا سو بھاگیا انہیں کو مل سکتا تھا جنہوں نے آجیون برمہ چرید دھارنا کی تتھا یوب آبھیس کی پرتیگیا لیے ہوئے ہوتے تھے واسطہ میں اس ملن میں دےہ کا بھان نہیں ہوتا تھا اپنی دےہ کی بھی سدھ بھدھ ہوتی تھی اور شریری عوستہ کیا ہوتی ہے اور آتما اور پرماتما سے ملن کیسے ہوتا ہے اس کا جو اوورننی یا انوپھاو ان سکھ دکشنوں میں ہوتا تھا اس سے آتما گد گد ہوتی تھی تب من میں اس سنسار کا کوئی سنکلپ یا آبھاس نہیں ہوتا تھا آسپاس بیٹھے یج्यواتسوں کی اپستیتی کا بھی پتہ نہیں رہتا تھا آہا آتما کا پرم پتہ سے وہ ملن ایسا ہوتا تھا کہ تب بیچ میں کسی دوسرے کی یاد کسی بھی پرکار کا کوئی سنکلپ وکلپ من میں کوئی بھی اچھا یا ترشنا نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک آتما اور دوسرا پتہ پرماتما دونوں بندو آپس میں ایسے سنہ اور چاو سے ملتے تھے اور پرماتما کی اور آتما کا ایسا دیویا آکرشن رہتا تھا کی کیسے ان کی ویاکیا کرے ایک سیکنڈ میں یستیتی ہوتی تھی کی جس میں نہ زمین کا بھان نہ آسمان کا پتہ رہتا تھا اور آتما سروا بھاوینا پرم پتہ پرماتما کی ہو کر ابھوط پورو آنند میں پریم میں شانتی میں شکتی میں رس میں تنمیں ہوتی تھی پھر ستی تھوڑی تھوڑی کر کے اس اونچہ اسے نیچے کی اور ہوتی تھی پرنتو اس انبھاو کی یاد میں جگیا سو ہویا رہتا تھا اس انبھاو کو پانے کی اسے پھر تیویا اتکنٹھا رہتی تھی پرنتو اب انی بھائی بھائی پرنتو اب انی بھائی 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 ملنا ہے من میں تھوڑا یہ سنکل اٹھنے کے کارن یہ سویم کو جیسے تیسے کنٹرول کرتے پاتے تھے جگیا سووں کا پہلے جو پرشن اتکہ تھا کہ پرمات ماں کا ملن کیسے ہوتا ہے اس سمائے واتا ورن اور وائیو مندل کس پرکار کا ہوگا شیو بابا کی پرویشتہ کا پتہ کیسے چلے گا ان پرشن کا اتر انہیں اپنے انو بھاو میں ملتا تھا پرانتو یہ انو بھاو اس گھڑی ہوتا تھا جس گھڑی وہ پرشن بھی من میں پراغ دوبھت نہ ہوتے بلکی آتما ایک ٹک ہوتی تھی جگیا سو دوارا انو بھاو کا ورن تو جو بابا کو ملنے پہلی بات جاتے تھے ان کے experiences بتائیں گئے ہیں برمہ کماری ردائی موہینی جی کہتی ہے کہ جگیا سو باد میں جب اپنا انو بھاو سناتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم جب بابا سے ملے تو ہم نے پہلے تو ایک دیوی پربھاو انو بھاو گیا آتما میں شانتی کا سپرش گہرا گہرا ہوتا گیا بابا سے جب درشتی ملی تو اس میں ایک وچھتر سنیح کا انو بھاو ہوا ان نیتروں سے ایک سرچ لائٹ کا آبھاس ہوا اتو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اپنی انگلیوں کو بجلی کی پاور والے شو کے دو سراخ پر رکھنے سے کھیچاؤ تثہ اپنے تن میں ایک کرنٹ کا محسوس ہو پرانتو وہ کھیچاؤ اور کرنٹ من کو بہت اچھا لگ تھا آتما کو سہاتا تھا اور بھاتا تھا آتما سویم میں ایک شکتی کا سنچار تثہ سویم پر ایک پرکاش کا ایک فووارہ سا چھوٹتا ہوا محسوس کرتی تھی وہ سویم کو آکاش تتو کی بجائیں پرکاش کی تتو میں انبھو کرتی ہے تب کوئی اپویتر سنکلپ اٹھتا ہی نہیں تھا من میں میلین سنسکار دھول گئے ہو ویسا لگتا تھا اور جیون میں ایک اپار ہلکا پن حلا ہمت اپرام کا بھاؤ تتھ دیویتا کا انبھو ہوتا ہے اور محن کہتا ہے کہ اسی میں ہی وہ رما رہے اسی کا ہی رسہ سوا دن کرتا رہے جیون ہے تو یہی ہے سکھ ہے تو یہی ہے مجھے پیاس تھی تو اسی چیز کی تھی یہ من بول اٹھتا ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے راستہ مل گیا ہے میں نے خزانہ پا لیا ہے مجھے اپنی منزل دکھ گئی ہے میں اپنے سوروپ میں ٹک گیا ہوں ایسی گفت گفت آواز اندر سے اٹھتی ہے اس سے پہلے کا جیون یاد ہی نہیں آتا ہے پھر جب یہ ویاد آتا ہے تو اجیانتا کا یہ جیون وہ کوری تل لگتا ہے ہیل لگتا ہے اس سمائے واتا ورن میں اپور وخشی کی لہر شانت کی ترنگ سنے کی ارمی دیوی کارت کے سپندن ایک انوکھی پرکار کا سننا آتما کو محسوس ہوتا ہے اور آتما اس دیوی پرکار سے الوکھت ایک پویتر پربھاو سے پریپورن واتا ورن میں سویم کو شریر سے نیاری ہوتی ہوئی ستی محسوس کرتی ہے کیونکہ آتما کو پرمات آتما کھیچ نیاری لگتا ہے اور دیو پھر درے درے الگ ہونے لگتی ہے کچھ اس پرکار کے انو بھاؤ جگیا سو اپنی اپنی اوستح کے انو سار سناتے تھے اور برمہ کماری بہن بھی اسی طرح آدان پرادان ان سے کرتی تھی جان مرلی سنتے سمائے تیو انو بھاؤ ہوا کرتے گئے پرات جان مرلی سنتے سمائے بھی جگیا سو کو ایک وچتر پرکار کا انو بھاؤ ہوتا تھا وہ دیکھتے تھے کہ مرلی سر آتما وں کے پرتی ہی چلائی گئی ہیں وہ سبھی دھرموں سبھی دیشوں سبھی تینوں لوکوں کا جان سمائے ہوا ہے اس میں سنانے والا سادھو مہاتماؤ جگت گرو رشی منیوں دیش کے راشتر پتی تتھا راج نیتک نیتاؤں راجاؤں مہاراجاؤں آدھی آدھی سے بھی اچھ ادھکار کے سور میں سے بولتا ہے اور ایسے بولتا ہے جیسے پرم دھام سے آیا ہو سویم کام آدھی بکاروں سے بلکل ہی نیرمل سارو شکتی وان تتھا جان کا ساغر ہو اس کے جان کا آدھار نہ کوئی شاستر ہے نہ کوئی پرچلیت ویچاردھارا پرچلیت ویچاردھارا مہن it's a philosophy it's not a philosophy it's not a شاستر مجھ اس کے بچے ہو اور وہ ہمارا باپ ہو ہم اسے جانے نہ جانے مانے نہ مانے پرانتو اس کا بیوار ایسا ہے جیسے کہ وہ ہمیں جانتا ہے وہ ہمیں پہچانتا ہے اور پکی طرح سے ہمیں اپنا مانتا بھی ہے وہ ہمیں پچکارتا اور دولارتا بھی ایسے ہیں جیسے کہ اس کا پیار ہلورے لیتا ہو اور اس کا سوہبھاوک گن ہی پیار کرنا تتھا سبھی کا کلیان کرنا اور سبھی کو پتی سے پاون بنانا ہو ہم اس سے روٹ جائے تو بھی وہ ہمیں مناتا ہے ہم سو جائے تو وہ جاگتی جوٹی بن کر ہمیں جگاتا ہے ہم کرتو یا ویمک ہو جائے تو وہ ہمیں جتلاتا تتھا سجاتا ہے قدم قدم پر وہ ہمارے جیون کی ذمہ واری لیتا ہے وہ بابا کی پاس بیٹھ کر بابا کو اپنے کیے وکرموں کا چھتھا بتا دیتے تھے تو بھی بابا کی درشتی ان کے لیے گھنا کی درشتی نہیں بنتی تھی لیکن ان کے ان سنسکاروں سے نکالنے کا ہی وہ صدا پرشات کراتے تھے ان کا پیار پہلے کی طرح ہی بنا رہتا تھا وہاں ابھی ابھی مولی میں بہت ہی اوجسوی بھاشا میں سنیاسیوں شاستر وادیوں راج نیتیوں تتھا سامان یا ویقتیوں کو کسی مہان بھول کے لیے بھٹکارتا بھی ہے لگتا ہے کہ اس میں شاید آویش ہے پرانتو واسطوں میں اس میں آویش ہے ہی نہیں کیونکہ ایک ہی شن میں وشے کو پلٹ کر مدھر مسکان سے دوسری بات کہنے لگتا ہے اور ان سنیاسی آدیوں کو بھی اپنے بچے مانتے ہوئے ان کے جیون کے ایک پہلو پویترتا کے لیے اس کی سرانہ بھی کرتا ہے اس کی بات سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ نرویر ہے نربھے ہے اکال مورت ہے اور اویفت مورت ہے وہ جس کے تن میں ارثات برحمہ بابا کے تن میں آیا ہے اسے سوہم سے الگ بتاتا ہے اس کے ہاو ہاو اس کی وانی اس کا اوج اس کا پیار بلکل نیارہ ہے جی کیا سوچتے تھے کہ بابا سے ہم اموک باتیں پوچھیں گے اتھو ہمارے من میں اموک اموک جو سنکلپ اٹھتے ہیں ان کا سما دھان ہم بابا سے پوچھیں گے پرنتو وہ اسی دن یا اگلے ہی دن دیکھتے کہ بابا نے جو مولی چلائی ہے اس میں انہی پرشنوک پر پرکاش ڈالا گیا مانو کی وہ من کو جانتا ہو وہ اپنے من میں سوچتے تھے کہ یدی ہمارا یوگ سچا ہے تو شیو بابا ہمیں وشیش پیار کریں گے ہمیں دولاریں گے اور وہ دیکھتے تھے کہ ان کے من کی بات کا اتر انہیں بابا کے ویوار سے مل جاتا تھا برہما بابا کہتے تھے کہ میں انتری ہمیں نہیں ہوں پرنتو بچے جو سنکلپ کرتے ہیں وہ شیو بابا کے پاس پہنچتے ہیں اس پرکار ایک نسوارت اور الوکک پیار ایک دیوی پربھاو ایک وچتر آکرشن تتھا واتا ورن میں شانتی پویترتا اور آنند کی لہروں کو انوبھاو کر کے اور مرلی میں وشیشتاؤں کی اور دھیان دے کر بہت سے جگیا سووں کو پریکٹیکل ریتی سے یا نشتے ہو جاتا تھا کہ شیو بابا برمہ بابا کے تن میں آکر ہمیں یہ پڑھاتے ہیں برمہ کماری کنج جی جو کی ورطمان سمی پتھنا میں ایشور یجیان اور یوگ کی شکشہ دیتی ہے وہ کہتی ہے جگیا سو جتنے دن یجی میں رہتے تھے ان کی منوستیتی سنسار سے نیاری اور پیاری ہو جاتی تھے انہیں نہ دن یاد رہتا تھا نہ تھی یاد رہتی تھی مانو وہ کال کی پریدھی سے اوپر اٹھ گئے ہو محسوس کرتے تھے انہیں ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ آج ہی تو یجی میں آئے ہیں پرنت انہیں یہ بھی انہو ہوتا تھا کہ وہ تو پہلے سے ہی اس دائیوی پریوار کے اتھوا بابا کے ہیں جب پہلی بار وہ بابا سے ملتے تھے تب بابا ان سے پوچھتے بھی تھے بچے کیا پہلے بھی بابا سے ملے ہو جگیاسو کا بابا سے مدھور سموال جگیاسو اتر دیتے ہاں بابا پانچ ہزار ورش پہلے بھی ہم آپ سے ملے ہیں بابا کہتے کیا یہ پکا نشع ہے کی نہیں ہے کہ یہ ہی اسی ستھان پر آج کے دن ایسے ہی خوب ملے تھے بھلا کتنی بار بابا کو پہلے بھی چکے ہو بابا ہمیں یہ پورا نشع ہے کہ بابا گیان کے آدھار پر ہم جانتے ہیں کہ ہم انگینت بار آپ سے مل چکے ہیں اچھا اب یہ تو بتاؤ کہ آپ کے کتنے بچے ہیں جی گیا اس کے جتنے بچے ہوتے تھے اتنا بتا دیتا تھا تب بابا کہتے تھے کیا شیو بابا کو بھولا دیا ہے کیا پرماتما کو اپنا وارث نہیں بنایا ہے جب تک اس کو وارث نہیں بناوگے تب تک پھر اس سے ورسہ تم کیسے لوگے بابا کی یہ باتیں سن کر سبھی ہس پڑھتے تھے جگیا سوؤں کا اپنے دائہ بچوں سے موہ نکل کر شپرم پتا شیو کی اور من کو لگانے جگیا سوؤں بولتے تھے نہیں بابا ہم ابھی کبھی نہیں روئیں گے مسکر آ کر بابا بولتے اور کہتے سچ کہتے ہو کیا پتی مر جائے گا یا پتنی مر جائے گی یا بچہ مر جائے گا یا کچھ بھی ہو جائے گا کبھی نہیں روئیں گے تو بچے کہتے نہیں نہیں بابا اب ہم کبھی نہیں روئیں گے یہ بچہ تو سچ مجھ دے ابھی مانی اور نشت موحا ہے ہا بچے جب تمہیں شیو بابا مل گیا ہے تو رونی کی کیا بات ہے روتی تو ودوائیں ہوتی ہے تم آتما کو تو عوینا شی پتی پرم پتا پرم آتما مل گیا ہے اس پرکار بابا بند بند ورطی سے جگیا سوؤں کو دے ہی سول کانشیس بناتے تھے وہ ان سے پوچھتے تھے اچھا یہ تو بتا آپ وزیٹر ہو یا وارس ہو دیکھو وزیٹر وہ ہوتے ہیں جو یہاں بابا کو کیول دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور واسرس وہ کہا جاتا ہے جو بابا کے بچے بن جاتے ہیں تو ہم کون ہیں وزیٹر ہیں یا وارس ہیں دیکھنے آئے کیسے برحمہ کو ماری چلتی ہے چیک کر لیتے ہیں ایسا ہاں کی بابا پوچھتے ہیں اگر مدو بن جائیں جائیں گے تو بابا پوچھتے ہیں کی بچے ہیں یا وارس ہیں جگیا سو کہتے تھے کہ بابا ہم تو آم کے بن چکے ہیں ہم تو وارس ہیں ہم نے جان دوارہ شیو بابا کو سپہچان لیا ہے اور سب سکھ شانتی کا خزانہ جو کی ہمارا عیشور ی جن مسجد ادھیکار ہے وہ ہم ان سے لے کر ہی چھوڑیں گے پراتح کلاس میں مولی سننے کے بعد بابا کا اس پرکار بچوں کو چیمبر میں ان اوپچار کرتی سے جان کی وارتہ سے وہ بہلاتے رہتے تھے وہ انہیں بہت ہی پیار سے اپنے ہاتھوں سے پرساد بھی کھلاتے تھے جسی کی وہ اسے ٹولی کہتے ہیں ہاتھ میں دینے کی بجائے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ورد دادا مکھ میں کوئی میتھی چیز کھلاتا ہو ویسے ہی وہ بھی مکھ میں میتھی میتھی ٹولی دیتے تھے سات سات میتھی میتھی درشتی سے دیکھتے دیکھتے میتھی میتھی بات کرتے رہتے تھے وہ کبھی ماتھا چم کر کہتے تھے یہ میرا بچہ ہے یہ اچھی طرح دھارنا کر کے بہتوں کا کلیان کرے گا یہ میرا میتھا بچہ ہے یہ میرا بچہ بہتوں کو سکھ دے گا اس پرکار کہ وہ مائیہ پر ویجائی پرابت کرنی کا بل بھر دیتے تھے بجھی ماتاؤ تثہ ورد پرشوں کو دیکھ کر وہ کہتے تھے یہ میرے ہم شریک ہیں یہ میرے جیسے ہیں یہ انुبھا بھی ہیں یہ کسی کو گیان سنائیں گے تو انہیں شوبھے گا کیونکہ وہ بزرگ ہیں یہ گھر کو سچا آشرم بنا سکتے ہیں اس پرکار وہ کماروں کو کماریوں کو سبھی کو انیک آنیک یکتی سے گیان کے نشتے میں چھلاتے رہتے تھے پھر وہ سبھی کو پروت پر گھمانے بھی لے جاتے تھے وہ بھی وہ انہیں ایشوری گیان تثہ یوگ کی مدھور چرچہ سے بہلاتے رہتے تھے یگی کی ستھول سیوہ میں اپس تھ ہو کر بابا کا پریڑنا دائک باتیں سنانا برہمہ کماری پرکیاش اندراجی کہتی ہے کہ بابا واپس آ کر یگی وطسوں سے ساتھ برہمہ بوجن کے لیے سبجی کاتنے آدھی آدھی جیسے ستھول کاریوں میں بھی جھٹ جاتے تھے سبھی یگی وطس کہتے تھے بابا یہ کاری ہم بچوں کا ہے آپ اتنا اونچ کاری کرتے ہیں ہم ستھول کام ابھی یہ سب سکول کام ہمیں کرنے دیجئے آپ کے وردھ ہاتھ ہے انہیں یہ کاری کرتے کرتے دیکھ ہمارے من کو نہ جانے کیا ہوتا ہے بابا کہتے میں کریں گے تو اسے کرم یوگ سدھ کیسے ہوگا بچی یگی کی سیوہ کرنا یہ سرب تم سیوہ ہے اس کے لئے دہ جی کی طرح ہڈیاں دینی ہے تن من دھن سے ہر پرکار کی سیوہ کرنی ہے ہماری یا اللہ کی جن مہی سیوہ کے لئے ہے سویم شرب بابا کہتے ہیں کہ میں آتما کی سیوہ پر اپس دھ ہوا ہوں تو ہم بچوں کو بھی سیوہ دھاری بننا ہے ہم پرکار کا کاری کرتے ہوئے بھی شرب بابا کی یاد میں رہنے کا ابھیاز کرنا ہے تاک ہی ستھتی ایک رس یوگ نیرنتر ہو جائیں اس پرکار کی یکتیاں بابا بی یشوری سیوہ کندر پر آنے والے نئے بچوں کی پتر کا اُتر دینے کے لئے انہیں پتر لکھتے تھے وہ پتر کیا ہوتے تھے وہ تو امروط کے پیالے اتھو سنجیونی بوٹھی کی طرح کام کرتے تھے انہیں پڑھنے سے آتما کو ایک روحانی نشہ چڑھ جاتا تھا ان میں اتنا مادھور اتنا سنے اتنی کلیانکاری باتیں اتنا گیان چھلکتا تھا کی انہیں پڑھ کر آتما گد گد ہو جاتی تھی کیا کبھی کسی نے سوچا ہوگا کی آتما کو پرماتما سے پتر بھی آ سکتا ہے اس وشع میں ایک گیت بھی ہے کہ بھگوان تجھے پتر لکھتا اگر تیرا پتا مجھے معلوم ہوتا پرانتو اب تو اس نے اپنا پتا بتا دیا ہے پرتی دن نہ جانے کتنے پتر آبو میں اس پتے پر جاتے تھے سی وام پرم پتا پرمات ما شیو مار پت پر جا پتا برم بریج کوتھی آبو پروت تو اس وقت آج بریج کوتھی میں رہتے تھے تو بابا کو پتر بریج کوتھی میں بھیجتے تھے آبو ڈاک کھانے کو کے کرمچاری بھی یہ پتا پڑھ کر آشری وینت ہو جاتے تھے سبھی پتر اسی پتے پر آتے پرانتو وہ اس کے پتر کو نہ کو جاننے کا بھرسک پریت نہ کرتے تب ہی تو اسے جان پاتے اس بات کو تو ان بھو ہی جان سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے تو یہ ایک او وشونی بات ہوتی تھی بابا کے پتروں کے ان سنہری اشکشروں کے لیے ان مدھر شبدوں کے لیے جگیا سو چارے اور سب ہی ایسے اکھ اچھے ہو جاتے تھے نہ جانے انہیں اس پتر کو سننے سے کیا مل گیا ہر ایک کو نام سے یاد کیا ہوتا تھا ہر ایک سکتی لدھے نور رتن میٹھے میٹھے بچے ایسے شبدوں سے سمبودت کیا جاتا تھا دن میں کئی بار یوگا ابھیاس اتھو ایشوری یاد روپ کی یاترہ کی کلاس یں بھی ہوتی تھی سبی اُس سمئے سے اُس ابھیاس سے اپنی اوستح کو عویقت بناتے اور آتما میں لائٹ تتھا مائٹ بھرتے اتھو آتما روپی بیٹری کو چارج کرنے کا پرشاعت کرتے مدھوبن میں راتری کلاس برمہ کماری پوش پرشانت جی لکھتی ہے کہ راتری کی کلاس میں بابا اور ممہ جب سبھی کے سامنے آ کر بیٹھ تے تو وہ درش بھی دیکھنے بنتا تھا دونوں دیوی مور تتھا دونوں کے مکھ منڈل پر پویترتا کی انوکھی چلک اور عدبھوت تیج دونوں کی برکٹی میں آتما کا اجالہ دونوں مدھر موسکان سے سنے بھرے نینوں سے نیہار تے اہو پرتوی پر اجب کتک ہو رہا ہے تتھا کروڑوں منوشیوں کو اس کا پتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہی تو کہا گیا ہے کہ جب پرمپتہ نے سشتی میں آ کر سو بھاگ بھاٹا تو بہت سے لوگ تو وہاں دیر سے پہنچے اور بہت سے تو اجیان نیندرہ میں سوئے ہی رہے دھنیا ہے وہ آنکھے جنہوں نے سبھی آتماوں کے پرچا پیتہ برمہ کو تتھا جگ دمبہ سرسوٹی کو سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا اور جیان چکشو سے برمہ بابا میں پدھارے ہوئے شیو بابا کو بھی دیکھا دھنیا ہے وہ کان جنہوں نے ان کے مخار وند سے آتما کو الوکھت آنندد اور نیرمن کلنے والے ان مدھر مہا واقیوں کو سنا اور دھنیا ہے وہ مانو شریر دھاری جنہوں نے ان ماتا پیتا کی الوکی دھارم گود کا دیویا سکھ لٹا دھنیا ہے وہ جنہوں نے ان کے پویتر ہاتھوں سے ٹولی پائی کیا وہ درش صدا نہیں رہ سکتا ہے وہ دونوں دیویا مورتیاں جب کلاس میں آتی تھی تو ان کے آگے ان کے آنے کا دھنگ ان کے بیٹھنے کی ریتی ان کی پریتی ان کے نیہارنے کی ویدھی بہت نیاری ہوتی تھی پہلے ممہ یجی ماتا کلاس میں آکر کہتی ہے سبھی ٹھیک سے بیٹھے ہو ٹھیک کا مطلب کیا ہوتا ٹھیک کا مطلب ہے منس وانچ کرمنا تینوں پراکار سے ٹھیک سے بیٹھے ہو کسی پراکار کے کوئی سنکلپ وکلپ پریشان تو نہیں کرتے کلاس میں بیٹھتے ہو دیکھ نا اتنے اونچ باپ کے پاس آکر کسی پراکار کے سنکلپ وں تو بتانا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ ہو کسی بھی پراکار کی لج جانی رکھ بولو جس کو کوئی سلویشن چاہیے ہو تو اپنا ہاتھ کھڑا کرو یہ پوچھ لینے کے بعد وہ کہتی تھی سارے دن میں کوئی بھول چک ہو تو کوئی ایسا کام کیا ہو جو تمہارے من کو کھاتا ہو تو وہ بتاؤ بتا کر من کو ہلکا کر دو اس پر پھر تمہیں سمجھایا جائے گا تو آگے کے لیے من کی یہ بیماری تمہاری ٹھیک ہو جائے گی ورنہ یدھی اندر ہی اندر بیماری رکھو گی تو بیماری بچے تمہاری بڑھ جائے اور ایک دن وہ تمہارے لیے ہی گھاتک سدھ ہوگی پھر باپ دادا آتے سبھی کی درشتی ان کی اور جاتی ان کا بیٹھنا اٹھنا بھی سبھی کو بہت ہی مدھور اور الوکک لگتا کلاس میں خوشی کی لہر کے ساتھ ساتھ سنت اچھا جاتا اپنا ستھان گرہن کر کے سبھی سے خوش خیر آوات پوچھی سبھی سے سیلویشن پوچھی دیکھو بچے باپ دادا کے گھر پر آئے ہو تو سکھ پانے کے لیے آئے ہو تو لجان کرنا یہاں شریو بابا کا سارا بھندارہ سو آپ بچوں کا ہی بھندارہ ہیں جس کے خان پان کی جیسی بھی آدت ہو تبیت ہو جیسا انکل پڑتا ہو ویسا بنوا سکتے ہو یہ شریر بہت ہی انمول ہے کیونکہ اسی کے دوارہ تو شریف بھا کی یاد میں رہ کر جنم جنم آنتر کے وکرم دگد کرنے ہے بھلے ہی یہ کام وکار سے پیدا ہوا شریر ہے اور تمو گنی تتو کا بنا ہوا شریر ہے پرنت اس جنم میں جب کی ایشور ی جن تمہیں ملا ہے تو اس دوارہ اویناشی کمائی بہت ہو سکتی ہے اسی لیے اس کی سنبھال کرتے رہنا ہاں اس میں موح نہیں رکھنا شریر کو ایک اور بھولانے کا بھی پرشات کراتے اور پرنت ساکشی ہو کر اس امانت کو سنبھال بھی ہے بچے اگر آتی بار کوئی کمبل چادر آدی کوئی بھی چیز لے آنا بھول گئے ہو تو یہاں شیو بابا کے بھندارے میں سب کچھ ہے سب مل سکتا ہے آپ گھر کے بچے ہو کوئی بھی چیز لے سکتے ہو بابا کہتے ہیں کہ کسی پرکار کی بھی یہاں تکلیف سہن نہیں کرنا ہاں بابا کیول ایک تکلیف تمہیں ضرور دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بس نرہ انتر شریف بابا کو یاد کرو اور پویتر بنو تتھا دیو یگن دھارن کرو جوتی سور باب کو یاد کرنی کی بچے بہت مہیند ہیں پرانتو اس میں بھی واسطم میں کوئی تکلیف تھوڑی ہے باب شریف بابا نہ تو کسی وشیش آسن پر بیٹھ کر کر کے بیٹھ نے کے لیے کہتے ہیں نہ کوئی اپواس کرنے کو کہتے ہیں نہ کوئی پرانا یا مادی کرانے کا کشت دیتے ہیں بس اتنا فمتی ہے اتنا فمتی ہے کہ بدھی دوارا مجھے یاد کرو تو تمہارے جنم جنم آن تر کے وکرم دگ دو ہوں گے خوشی کا پارا چڑھے گا اور دے کا بھان مٹ جائے گا اور پھر پویتر ہو کر واپس میرے پاس اپنے پرم دھام میں آ جاؤ گے اچھا ممہ بچوں سے پوچھا کسی نے کوئی بھول تو نہیں کی ہے آج بچے اب بھولو کو مٹ جاؤ جنم چند مان تر گیان نہ ہونے کے کارن تم نے بہت بھولے کی ہے اور جب گیان ملا ہے سوجرے میں آئے ہو تو بھولے مت کرنا ورنہ اب سو گنا ادھک دن مل جائے گا یہ تقدیر بنانے آئے ہو تقدیر کو لکی نہیں لگا دی نا اس اونچے باپ کی اوگیا نہیں کرنا بھولو کو اس باپ سے چھپانا نہیں یہ بھاپ پھر دھرم راج بھی ہے یہ تمہیں بتا دیں گے تو آگے کے لیے ساؤ دھرم پھر دھرم راج پھر دند کھانا پڑے گا کیونکہ سویم کو اشور کے بچے مان کر پھر بھی بھول کرنا اس کا بہت بڑا دند ملتا ہے اچھا بچے اب تو آپ سمجھ دار بنے ہو کیونکہ جان ملا ہے آپ بہت ہی سو بھاگ شالی ہو آپ کو کہا ہی جاتا ہے لکھی سٹار کیونکہ آپ جو آتما روپی ستارے ہو جان دوارا اپنا سو بھاگ پرتی پری شیو بابا کی یاد میں احش ری ہو جاؤ اور بدھی کو لے جاؤ پرم دھام میں بس دن بھر یہی ابھیاز کرتے رہو تاکہ عوستہ پری پکو ہو جائے یہی دھون لگی رہے کہ میں آتما ہوں پرم دھام سے اس ششتی منج پر پاٹ بجانے آئی ہوں اور اب یہ ششتی ڈرام پورا ہوا ہے اب مجھے واپس پرم دھام گھر جانا ہے چلو بچے اب بدھی کو لے جاؤ شیو بابا کے پاس چلو ہم بھی یہ پرشاعت کرتے ہیں جو برمہ بابا نے بچوں سے کر آیا اب بدھی کو لے جاؤ شیو بابا کے پاس دیکھو تم بیٹھو تو فرش پہ ہو پرانت تمہاری بدھی صدا آکام سے بھی پرے پرم دھام میں رہتی ہیں سنسار کے لوگ دے ابھی مانی ہے سنسار ایشور کو جہاں تہاں سب میں بیاپک مانتا ہے اس لئے ان کی بدھی بھٹکتی ہے آپ کو لکش سپاشت روپ سے ملا ہوا ہے بس کچھ پل کے لیے اس لکش میں ستھت ہو جاؤ میں اور میرا بابا آگا سپار پرکردی کے چھٹے تت میں چمکتا ہوا گجب ستارا سمپورنا آشری دی آغست آہاں بابا کے ایسا بولتے بولتے سب ہی وچ کی آتما شیو بابا کی یاد میں ایک ٹک ہو جاتی تھی ایسا معلوم ہوتا کہ شیو بابا بہت لائٹ اور مائٹ دے رہے ہیں جی کرتا بس ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں اور یہ سب سوکھ بابا سے لوٹتے ہی رہے ہیں کبھی تو یہ ریکارڈ پر بچتا رہا ہے کہاں لے چلے ہو بتا دو مسافر ستاروں سے پیچھے یہ کیسا جہاں ہے اسے سنتے سنتے آتما سور چاند اور تاروں کے بھی پان ارثات پرمدھام میں شیو بابا مسافر کی یاد میں ستھت ہو جاتی تھی اور کبھی پھر یہ بھی بچتا تھا تو پیار کا ساغر ہے تیری ایک بوند کے پیاسے ہو یوگا بھیاس کرنے والوں کا من بول اٹھا تھا چمک رہا ہے سکشم برندو دیویا ستارا جگمک جگمک دمک رہا ہے یہی تو اپنے شیو بابا ہے جو کرتے ہیں ہمارا کلیان شیو بابا سے ملنے نکلی برمہ کی سنتان جیان کے ساغر پریم کے ساغر آنند روپ بناتے ہیں ان کی مہیمہ کہیں نہ جائیں کیا کیا کر رکھلاتے ہیں دھنیا دھنیا وے بچے جو بنتے ان کی سنتان شیو بابا سے ملنے نکلی برمہ کی سنتان آج سمیہ کتنا سندر ہے آج کا دیوسمہان شیو بابا سے ملنے نکلی برمہ کی سنتان اس پرکار آتما جوتی سوروپرمپتہ پرماتما کے پیار سے بیبھور ہو کر ان کے پیار سے رسا سوادن کے میں تنمیہ ہو کر جاتی تھی پھر کلاس سماپت ہو جانے پر سبھی چپ چپ ہی وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے ستھان پر چلے جاتے تھے اس پرکار دن گزرتے پتہ نہیں چلتا آخر جگیا سورو کے ودا ہونے کی گھڑی بھی آ جاتی تھی بابا بابا ممہ ہال میں آ کر بیٹھتے تھے جانے والی ساری پارٹی ان کے سامنے آ کر بیٹھتی تھی ایک ایک کر کے سبھی بابا ممہ کے پاس ٹولی لیتے ملتے اور ودا ہوتے ادھر ریکارڈ بج رہا ہوتا بچپن کے دن بھولا نہ دینا آج ہسے فل کل رولا نہ دینا بابا کہتے بچے سن رہے ہو یہ گیت کیا کہہ رہا ہے اب آپ کو پھر سے بچپن ملا ہے کیونکہ آپ ایشوری ویدیارتی بنے ہو یہ ویدیارتی یہ جیون گاڈ فادرلی سٹوڈنٹ لائف سب سے سٹریسٹ ہے گیت کہتا ہے کہ یہ جیون کبھی بھولا نہیں دینا گیان لیتے لیتے کہیں شیو بابا کو چھوڑ کر پھر مایا کی اور چلینی جانا ویکاروں کے گڑے میں گرنی جانا ویدہ ہونے کے سمائے مارمک ترشی برحمہ کماری شیل اندرازادی جی کہتی ہے سبھی ایک ایک کر کے بابا اور ممہ سے ملتے بابا ان کی نجی دھاناؤں کو اچھا اٹھانے کے لیے بھی کبھی کانوں میں کبھی پرتیکش روپ میں شکشہ بھی دیتے اور سبھی کے مکھ میں ٹولی بھی دیتے پھر پیٹ تھپ تھپا کر کہتے اچھا بچے جاتے ہو تب سبھی کے منیتر بھیگے ہوئے ہوتے تھے بڑی آیو والے جگیا سود کی تو کیا کہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بابا سے ایسی پریت جھوٹ جاتی تھی کہ جب واپس لوٹنے کا سمیہ آتا تھا تو وہ جانے سے انکار کر دیتے تھے اور ادھر ادھر چھپ جاتے تھے تاکہ انہیں کوئی ڈھونڈ نہ پائیں اور گاڑی کا سمیہ بھی نکل جائیں جب انہیں ڈھونڈ لیا جاتا تھا تو واپس گھر چننے کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم تو یہاں بابا کی پاسی رہیں گے اب ہم یہاں سے اور کہیں نہیں جائیں گے یہ سو بھاگیا کی بات ہے کہ جنم جنمان تر جس بھگوان کو ہم پرساد چڑھاتے آئے وہ سنگم یوگ پر پرجا پتا برمہ کے تن میں آ کر ہمیں پرساد باٹھتے آئے بابا کے ساتھ ان کا اتنا سنہ جھٹتا تھا کہ وہ لوکک ماتا پتا کی ممتا اور موہ سے آکرشت نہیں ہوتے تھے تب ہی تو پرپو کی سنتی میں یہ پد گایا گیا ہے اوم نمو شیوائے تم ہی ہو ماتا تم ہی پتا ہو تم ہی ہو بندو تم ہی سکھا ہو وہ بچے بابا کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے کہ بابا ہم تو نہیں چاہیں گے تب بابا انہیں کہتے میٹھے بچے تم تو ہو ہی بابا کے بابا تمہیں اب سرویس پر بھیج رہے ہیں تم جا کر دوسرے بچوں کو بھی شیو بابا کا پریچہ دو تم ان بڑوں سے بھی ادھیک سرویس کر سکتے ہو دیکھنا کبھی کروڈ نہیں کرنا کسی سے لڑنا نہیں ایسے دیوی چلن سے چلنا کہ سب ہی کہے یہ تو سچ مچ شوار کا بچہ ہے پھر جلدی جلدی تم پندہ بن کر آنا تم تو ہو ہی مہاتما اور پویتر کیونکہ تم برمہ چاری ہو لوگوں پر تم اپنا پربھاو ڈال کر انہیں بھی پاون بننے کے لئے اچسا دے سکتے ہو اس پرکار بچے بابا کی یا اچسا وردک باتیں سن کر اب جانے کے لئے انہیں نہ بھی نہ بھی نہیں کر سکتے تھے پرنتو وہاں سے لوٹنے کا من بھی نہیں ہوتا تھا تب ان کا چہرہ عجیب سا لگتا تھا بھولے بھالے بٹک بابا کو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے اور آخر ان کی آنکھوں سے پریم کے موتی برس پڑتے تھے اور ایک چمکتی ہوئی مالا کا روپ لی لی لیتے تھے جس کا دوسرا سیرانی ملتا تھا پھر وہ بابا کی گود میں بیٹھ جاتے تھے اور اپنے گیلے نینوں کو ہاتھ اور کلائی سے چھپا لیتے تھے پھر سبھی جانے کے لئے تیار ہوتے تھے تو اُدھر گیت برجتا رہتا تھا بھگوان تیرے گھر کا شنگار جا رہا ہے سبھی کے نیتروں سے پیار کی بندے ٹپک پڑتی تھی جاتے جاتے وہ پیچھے نیہارتے رہتے بابا اور مممہ کو ٹا 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 کہتے رہتے رومالک ہلا ہلا کر سبھی کو وہ ویدائی دیتے کئی بار تو وہ یگی بھون کے گیٹ تک جا کر چھوڑ کر آتے پھر سارا راستہ جگیا سوہوں کو شنگ بابا کی اور یگی بچوں کی یاد ہی آتی رہتی وہ من ہی من میں سوچتے پتہ نہیں ہم وہاں سے واپس کیوں چلے آئے ہاں ہے ہم نے تو امر لوگ سے مروتی لوگ کے میں آنے کی بات پتہ ہی نہیں پتہ نہیں ہم نے کیوں مان لی اب ان کا سنیہ باپ دادا اور یگی ماتا سے جھڑ جاتا اور انہیں بابا جو شکشہ دیتے اسی سنیہ میں وہ اسے دھارن بھی کرتے اور جیون کو اونچا بناتے تتھا دوسروں کی بھی عشوریہ سیوہ کرنے میں تطپر ہو جاتے اس پرکار جگیا سوہوں کا آبو میں آنا جانا لگا رہتا نئے نئے سیوہ کندر بھی کھل جاتے تھے اور عشوریہ سیوہ کاریو بستار کو پرابت ہونے لگا تھا اب کئی سمیلنوں کی آیو جکوں سے بھی برمہ کماری بہنوں کو بھاشنوں کے لیے نیمانترن ملنے لگے تھے سمیلنوں میں سمیلت ہونے کے لیے نیمانترن سن 1953 میں امروط سر سے بھی ایک پرسید سنیاسی نرمل سوامی جی کے یہاں سے ایک ویدانت سمیلن میں سمیلت ہونے کے لیے نیمانترن ملا تھا اس میں برمہ کماری جانکی جی تتھا رکمنی جی کا جانا ہوا تھا اوہ سمیلن کے بارے میں برمہ کماری رکمنی جی لکھتی ہے کہ نرمل سوامی جی نے ویدانت سمیلن کا جو آیو جن کیا تھا اس میں سمیلت ہونے کے لیے ہم دلی سے گئی تھی انہیں یہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہم کس گاڑی میں آئیں گی اتھا وہاں سے کچھ ششت ویقتی سٹیشن پر سواگت کرنے کے لیے آئے تھے چونکہ ان یہ سبھی سنیاسی تتہ سادھو اپنے اپنے ستھانوں پر فرس کلاس میں ہی آئے ہوں گے اتھا سمیلن کے آیو جنوں نے سوچا کہ ہم بھی فرس کلاس میں ہی آئے ہوں گے اس لیے وہ ہمیں فرس کلاس کے دبے میں دیکھنے آئے تھے پرانتو ہم تو صدا تیسرے درجے کے چھکڑے میں ہی یاترہ کرتی تھی اتھا ہمیں جب آیو جکوں کی اور سے آیا ہوا کوئی بھیکتی نہ دکھائے دیا تو ہم اپنے ڈبوں سے اتر کر گیٹ سے نکٹ پہنچی اتنے میں سواگت سمیتی کے لوگ آئے اور بولے ہم نے تو آپ کو فرس کلاس کے دبے میں دیکھنے گئے تھے خیر وہ ہمیں سمیلن کے ستھان کی اور لے کے گئے سنیاسیوں کے لیے تو انہوں نے وہاں ٹینٹ لگائے ہوئے تھے ہم ماتاؤں کنیاں کے لیے انہوں نے سمیلن کے ستھان کے نکٹھی ایک مکان میں ستھان لیا تھا جو کی ابھی نیا نیا بنا تھا ہم نے جب ستھان گرہن کیا تو وہ ہمارے لیے کافی دودھ دیسی گھی اتھا کچھی کچھی سبجی کا بھرا ہوا ایک تھیلا لے کر آئے ہم نے تھوڑا سا دودھ اور تھوڑی سی سبجی رکھ لیں اور باقی سب کچھ انہیں لوٹا دیا اس بات کا ان پر اچھا پرپا پڑا کیونکہ انہ سادھو سنیاسی تو ان سے بہت مال لے لیتے تھے نرمل سوامی جی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے دو ماتاؤں کو ہمارے وہاں آوشک کاریوں کے لیے رکھ دیا وہ ماتائے ہمیں کہتی لاؤ ہم آپ کو کپڑے دھو کے دیتے ہیں ہم آپ کا کھانا بنا کے دیتے ہیں ہم آپ کی ٹانگیں دبا کے دیتے ہیں پرنتو ہم ان سے کہتی تھی کہ ہم اپنے کپڑے سویم ہی دھوتی ہیں ہم کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں اور ہم کسی سے سیوہ لے کر اپنے اوپر خرموں کا بوجھ نہیں چڑھانا چاہتی یہ جو ہمارے نیم تھے ان سے وہ بہت پربھاویت ہوئے وہ بولے سنیاسی تو اپنے وستر بھی ہم لوگوں سے دھولاتے ہیں آپ کا تو کمال ہے کہ آپ سارا کام خود کرتی ہو آپ اپنے برطن بھی سویم ہی ساپ کرتی ہو سمیلن میں منچ بڑھوٹ بنا بڑھا ہوا تھا اور اس پر کافی سادو سنیاسی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس پر ایک اور ہم دونوں دیوی بینا بیٹھیت ہوتی تھی جنتہ کا ہم دونوں کی اور روزانہ دھیان جاتا رہتا تھا کہ پروکتاؤں میں منچ پر یہ دونوں دیویاں کون ہیں اور ان کا بھاشن کب ہوگا آخر ایک دن برمہ کماری جانکی جی کا بھاشن ہوا ان کے بھاشن سے پہلے انیا سادو سنیاسیوں نے جو بھاشن کیے ہوئے تھے ان سبھی میں شنکرہ چاری جی کا ادویت سدھاند پرتی پادیت کیا گیا تھا ایک برمہ ہی ستھیا ہے جگت مِتھیا ہے اس واد کو لے کر ہی وہ ویبھن پروقتہ بولتے تھے پرنتو جان کی بہنجی نے آتما اور پرماتما کا انتر بتایا تھا انہوں نے پرشت شبدوں میں کہا کہ پرماتما جنم مرن اور سکھ دکھ کے چکر سے نیارے ہیں وہ پتیت پاون ہے اور سکھ اور شانتی کے داتا ہے اسے یوگ لگانے سے ہی صدگتی ہو سکتی ہے وہی دھرمگلانی کے سمیں اوتریت ہو کر گیتہ کا گیان دیتا ہے آتما کو پرماتما ماننا ہی برم اتھوامیتھیا گیان ہے بہت سے بھکتوں نے اس بھاشن کو بہت پسند کیا پرنتو سمیلن کے آیوجکوں نے سوچا کہ ہمارے ادویت واد کے منچ سے آتما اور پرماتما کو پتر اور پتا کے روپ میں الگ بتا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اتہ انہوں نے مجھے بھاشن کا اوسری نہیں دیا حالانکہ انہوں نے گھوشنا کی ہوئی تھی کہ دونوں کا بھاشن ہوگا پراتی دین وہ منچ سے گھوشنا کرتے تھے کہ دوسری بہن کا ارثات میرا بھی بھاشن ہوگا پرنتو ہر راتری کو پروگرام کا ہن्थ ہودنے کے بعد وہ کہہ دیتے سمائی کے ابھاو کے کارن بہن جی کا بھاشن آج نہیں رکھا جا سکا اس پرکار انہوں نے سپتہ کا پارکرم پورا کر دیا لوگوں کو ان کا یہ ویوار انیائی پورن لگا اور کئی لوگوں نے آیوجکوں کو اولاننا بھی دیا سمیلن کے اسثان کے نکٹ جہاں ہم رہتی تھی وہاں سارا دن ہم لوگوں کا گھان سنانے میں ہی ویست رہتا تھا جب ہم سمیلن سماپت ہوا تو لوگ ہم سے پوچھنے لگے کہ ابھی آپ کہاں جائیں گی ہم نے کہاں ہم نے جو نیمانترن ملا تھا ابھی وہ تو سماپت ہوا ہے اتہہ اب ہم واپس دل لی جائیں گی پرنتو وہ ہمیں رہنے کے لیے آگرہ کرتے رہتے تھے ان کا بہت آگرہ دیکھ کر ہم نے ان سے کہا کہ ہم نرمال سواما جی کے نیمانترن پر آئی تھی یدی وہ کہیں گے کہ آپ لوگ کچھ دن ٹھہرے تب ہم ٹھہریں گی ورنہ ہم نہیں ٹھہریں گی تب ان میں سے کئی ماتائیں بھائی آدھی نرمال سوامی جی کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ ان بہنوں کو کچھ دن ہمارے نیمانترن پر ٹھہرنے کے لیے کہا جائیں وے ماتائیں تتھا پرش امروسر کے گینے چنے پروباروں میں سے کچھ تھے اتہہ نرمال سوامی جی نے ان کی بات تو وہ ٹال نہیں سکے اور وے ان کے ساتھ ہی ہمارے یہاں آئے اور بولے کہ ان لوگوں کی اچھا ہے کہ ابھی کچھ سمائے آپ اس نگر میں ان کے آمنترن پر ٹھہرے اور گیان کی ورشتہ کریں سو یڈی ہو سکے تو آپ ان کی بات کا سوکار کریں اتہہ ہم وہاں ٹھہر گئی جس دن ہمیں وہاں سے ودا ہونا تھا نرمال سوامی جی ہمارے پاس باداموں سے بھرا ہوا ایک تھال لے کر آئے اس تھال میں ہمارے آنے جانے کا کرایا بھی رکھا تھا پرنتو ہم نے انہیں ایک طرف کا کرایا لوٹا دیا ہم نے کہا کہ ہم آپ کے نمترن پر تو آئی تھی پرنتو ابھی ہم واپس جات تو نہیں رہی ہے ابھی تو ہم ان لوگوں کے نمترن پر یہاں کچھ سمائے کے لیے اور ٹھہر رہی ہے اتہ ہم جانے کا کرایا نہیں لیں گے پرنتو اب ہمیں نمترن دینے والے دو پریوار جو تھے اور دونوں اپنی اپنی اور ہمیں لے چلنے کے لیے اگر کرتے تھے آخر دونوں کو راضی کرنے کے لیے ہم دونوں بہنوں میں سے ایک بہن ایک نمترن پر گئی دوسری بہن دوسری نمترن پر چلی گئی ہم پراتہ کلاس پراتہ کال کلاس کرا کے پھر دن میں دونوں ملتی تھی اور ایشوریہ سیوہ کا پروگرام بنا لیتی تھی دو چار دنوں میں دلی سے اور بہنے بھی آ گئی اور اب سہر میں کئی ستھانوں پر ہمارے پروجن ہونے لگے اب ستسنگ سننے والوں کی ستنگیا کافی بڑھ چکی تھی اچھے اچھے پریوار گیان سے لاب اٹھا رہے تھے پرنتو اب کئی لوگوں نے دیکھا کئی پرچلت منتویوں اور ان بہنوں کے منتویوں میں کافی انتر ہے بہنے پرماتما کو سربیوہ پی نہیں مانتی بلکہ بھن نمانتی اس اس پرکار کے ایشوریہ گیان بندو کئی لوگوں کو بہت یکتی یکت معلوم ہوئے اور انیا کوئی اندشرت دھالو لوگوں کو کتھا باچکوں نے تتھا شاستروادیوں نے انہیں بھڑکا دیا اتھا کچھ لوگوں نے آنا بند کر دیا اور جو نشپکش تھے اپنے ویوک کا پر یوک کر کے سننے والے تھے تتھا دوسروں کے بہکاوے میں نہیں آنے والے تھے وہ نیتی پرتی آتے رہے ان کے جیون کی دھارنا اونچی اٹھی ہے کچھ لوگوں نے انہیں بھی ہمارے یہاں جانے سے روکنے کے لیے بعد میں دھرنا بھی لگایا پرانتو کسی کے روکنے سے بھلا کوئی ویقتی روک سکتا ہے جس کے جیون میں الوک پریورتن ہوا ہو اور جس کا نشہ اپنے ہی انوبھو تتھا ویویق پرٹکا ہو کیا وہ لوگ لاج کی پروا کرتا ہے جن جن کو پرابو کا سندیش دیا جانے لگا جسے کوئی نے اپنے پدوں میں اس پرکار کہا ہے منورم جان کا داتا سہج اتی یوگ سکھلاتا سدا شیو وشو کا تراتا منوش لو اٹھو پیلو امرت وردان آیا ہے سویم بھگوان آیا ہے تمس کے سوپن دھولتے ہیں اممہ کے بند کھلتے ہیں رد کے پشپ کھلتے ہیں پرکاشت پران کرنے کوئی دن مان لائیا ہے سویم بھگوان آیا ہے شب یح کال سنگم کا سویم شیو کے سما گم کا سبھی کے پران پریت م کا پنہ دیوی وی جائ کا ششتی میں جائ گان ہم 263 پیج کے اوپر سٹاپ ہوتے ہیں امشنتی کچھ سمیہ کے لئے بابا کی یاد میں برہتے ہم سویم کو وہی برحمہ بابا کی یاد دلاتے ہیں آج شریر سے میں کہاں بھی ہوں لیکن من سے مدوبن میں ہوں جہاں بابا میرا انتظار کر رہا ہے میں ہسٹری ہال میں بیٹھی ہوں بیچ میں گولی کا چتر ہے ایک سنلی پر برحمہ بابا دوسری پر ممہ بیٹھی ہیں ممہ اور بابا سب سب ہی درشتی دے رہے ہیں بابا بابا سب بیٹھ ہے شاید بے کسید سب آنڈ چاید 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 موسیقا موسیقا